ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز مزید تھوڑا سا آگے اور پڑھ لیتے ہیں تو جہاں تک ہم نے سیکھ لیا اس سے آگے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں چلیئے ایک کام کرتے ہیں کنٹرول کے ساتھ میں ہوم بٹن پریس کرتا ہوں تو میں بالکل ڈاکومنٹ کا شروع میں آ جاتا ہوں کنٹرول کے ساتھ اینڈ بٹن پریس کروں گا کی بورڈ میں ہوم اینڈ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہوم بٹن ہوتا ہے اور یہ اینڈ ہوتا ہے یہاں پر اس کی جگہ کچھ اور ہے اور آپ کے پاس جو فیزیکل کی بورڈ ہے اس میں جگہ کچھ اور ہوگی لیکن بہرحال ان پر یہی ورڈ لکھے ہوں گے میں کنٹرول بٹن پریس کر کے ہوم پریس کر رہا ہوں تو پورے ڈاکومنٹ کے شروع میں آ جاتا ہوں کنٹرول کے ساتھ اینڈ بٹن پریس کرتا ہوں تو پورے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ آ جاتا ہوں میں دوبارہ کنٹرول کے ساتھ ہوم پریس کر رہا ہوں اور سوری کنٹرول شفٹ کے ساتھ میں انڈ بٹن پریس کر رہا ہوں تو جہاں پر میرا کرسر موجود ہے وہاں سے ڈاکومنٹ کے آخر تک جتنا بھی ٹیکسٹ ہے سارا سیلیکٹ ہو جائے گا دیکھیں میں یہاں کلک کر رہا ہوں اور اب میں کنٹرول شفٹ کے ساتھ انڈ بٹن پریس کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آکے دیکھیں میں نے یہاں دیکھیں جہاں میرا کرسر تھا وہاں سے لے کے بلکل ڈاکومنٹ کے اینڈ تک جہاں تک میرا ڈاکومنٹ ایڈیٹیبل ہے وہاں تک کیا ہوا ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو گیا اسی طرح اور میں اس کا پھر فونٹ سٹائل اور سائز وغیرہ چینج کر سکتا ہوں دوبارہ اس پر ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں میرا کرسر یہاں موجود ہے میں کنٹرول شفٹ کے ساتھ ہوم بٹن پریس کرتا ہوں تو جہاں میرا کرسر موجود تھا وہاں سے ڈاکومنٹ کے شروع تک ٹیکسٹ سب کا سب سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرول کے ساتھ میں اے پریس کرتا ہوں اے فور اپل کنٹرول اے تو جتنا کچھ آپ کے پاس ٹیکسٹ ہوگا سیلیکٹ آل اس کو کہتے ہیں وہ سب کا سب ٹیکسٹ میرے پاس پورا ڈاکومنٹ سیلیکٹ ہو گیا صرف ٹیکسٹ نہیں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں فونٹ سائز چینج کرتا ہوں سوری فونٹ سٹائل چینج کرتا ہوں میں نے فونٹ سٹائل جو ہے ایریل لگا دیا یا ٹائمز نیو رومن یا کوئی بھی آپ لگا دے جو آپ کو پسند دو میرے پاس فونٹ کے جو نیمز ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں نیچے بہت کچھ اور ہے کیونکہ میں نے کچھ اضافی فونٹس انسٹال کیا ہوئے مجھے ضرورت تھی آپ کے پاس یہ نہیں ہوں گے میں نے ٹائمز نیو رومن سیلیکٹ کر دیا اور یہاں سے میں اس کا فونٹ سائز زیادہ زیادہ ٹوئنٹی پوائنٹس رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھئے جو میرے ڈاکومنٹ کا ٹیکسٹ ہے وہ پہلے دو پیجز پر جا رہا تھا ابھی صرف ایک پیج پر آ گیا تو یہ طریقہ تھا سیلیکشن کا کچھ ایسا بھی طریقہ ہے میں کنٹرول ایس پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں تو میرا ڈاکومنٹ سیو ہو گیا یعنی محفوظ ہو گیا اب میں آتا ہوں مزید یہاں سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے ٹوگل کیس چینج کیس تو ہم نے پڑھ لیا تھا چینج کیس میں ان چیزوں کی بعض وقت ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر آپ کوئی پرچہ بنا رہے ہیں یا جو کوئی پیپرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے وہ بنا رہے ہیں یا اس کے لئے اور کوئی ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں جس میں ضرورت ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کٹ کوپی اور پیسٹ کے بارے میں ونس اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں ایک ورڈ لکھتا ہوں دیکھیں سی یو ٹی سپیس لکھتا ہوں سی او پی وائ کوپی اور پیسٹ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ میں میں نے اپنا کرسر دیکھیں سیکنڈ ورڈ پہ لائیا کنٹرول شفٹ کے ساتھ رائٹ ایرو سیلیکٹ ہو گیا اب میں کی بورڈ سے کنٹرول سی پریس کر رہا ہوں کنٹرول اور سی سی فور کیپ یا سی فور کپ کنٹرول سی یہ ورڈ میرے پاس ریکارڈ ہو گیا میں کہیں اور جا کر اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں بالکل کنٹرول کے ساتھ ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں انٹر دبا دیا اب اس کو میں کہیں اور لکھنا چاہتا ہوں تو کنٹرول وی وی فور ویجیٹیبل ٹھیک ہے تو کنٹرول وی میں نے پریس کر دیا یہ دیکھیں ایک بار کیا ہوا یہ ورڈ میرے پاس نیچے آ گیا میں انٹر دباتا ہوں اچھا ایک طریقہ اور ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کٹ کا کٹ کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہی ورڈ میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور کٹ کرنے اس کو یہاں سے کٹ کے کئی اور لگا دیتے ہیں کاپی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اسی کے آپ نے ڈپلیکیٹ کاپی لی چاہے وہ ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس ورڈ میں یا کوئی پکچر ہے وغیرہ وغیرہ اور کٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے کٹ کے کہیں اور یہ لگا دیا ٹیک ہے تو کنٹرول اور ایکس یہ اس کی شورٹ کیز ہیں اور یہاں پر یہ آپشنز موجود بھی ہیں کٹ کاپی اینڈ پیسٹ ٹیک ہے یہاں سے بھی آپ بٹن پریس کر سکتے ہیں میں کنٹرول ایکس دبا رہا ہوں ٹیک ہے یہ ورڈ دیکھیں یہاں سے میں نے کٹ دیا میں یہ یہاں لگا رہا ہوں بلکل اینڈ پہ جا کے کنٹرول اینڈ پریس کر دیا اب کنٹرول وی ٹیک ہے یعنی کپی اور کٹ کے لئے تو الگ الگ شورٹ کیز ہیں لیکن پیسٹ کے لئے ایک ہی ہے ٹیک ہے میں نیکس پیچ پہ جاتا ہوں میں نے انٹر دبا دیا اور کنٹرول ایس پریس کر دیا تاکہ ڈاکومنٹس سیو ہو جائے اب آگے ہم کچھ اور پڑتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فونڈ کا سائز انکریز یا ڈیکریز کرنے کے لئے یہ شورٹ کیز یوز ہوتی ہیں چلیں ایک بار پھر دیکھ لیتا ہے کہ فونڈ کا سائز ہم میں نے یہاں سے یہاں تک سیلیکشن کی ماؤس کی مدد سے یہ دیکھیں اس بٹن کی مدد سے بھی آپ فونڈ سائز انکریز کر سکتے ہیں لیکن اور یہ جو رائٹ سائیڈ پر ہیں اس سے ڈیکریز کر سکتے ہیں لیکن دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے شورٹ کیز ہیں ذرا دیکھیں یہ بینر شو کرے گا کنٹرول پلس گریٹر دین میں کی بورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کنٹرول ہے اور یہ گریٹر دین ہے لیکن یہ بٹن نارملی گریٹر دین نہیں ہے یہ فل سٹاپ ہے دیکھیں میں یہاں اپنا کرسر رکھ کر صرف یہ بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں دیکھیں یہ لیں تو اس نے میرے ڈاکومنٹ میں ڈاٹ لگا دیا فل سٹاپ اسی کے ساتھ دوسرا بٹن ہے یہ جس کو لس دین کہتے ہیں اسی کے لیفٹ سائیڈ پہ اس میں کومہ موجود ہے یہ کومہ ہے یہ فل سٹاپ ہے یہ کومہ ہے میں اگر سپیس دے کے یہی کومہ پریس کروں تو دیکھیں ایک فل سٹاپ ہے اور ایک کومہ ہے لیکن اگر ہم اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو دیکھیں یہ شفٹ کے ساتھ ایک یہ بریکٹ آگیا اب میں سپیس دے رہا ہوں اور شفٹ کے ساتھ یہ دوسرا بریکٹ آگیا اس دونوں کو اگر آپ شفٹ کے ساتھ دبائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس بٹن کے ساتھ کون سمبل انسرٹ ہو جاتا ہے اب میں یہ ٹیکسٹ سیلیٹ کر رہا ہوں یہ میں نے ٹیکسٹ سیلیٹ کر دیا کنٹرول شفٹ کے ساتھ رائٹ اینگل یا گریٹر دین کا بٹن پریس کرتا ہوں تو دیکھیں اوپر جو ٹیکسٹ فونٹ کا سائز ہے وہ ٹوئنٹی پوائنٹس ہو گیا اب ٹوئنٹی ٹو ہو گیا اب ٹوئنٹی فور ہے اب ٹوئنٹی سکس ہے ٹوئنٹی ایٹ ہے اب ڈائریکٹ جو ہے ٹھارٹی سکس پہ چلا گیا اسی طرح میں اگر کنٹرول شفٹ کے ساتھ یہ لیس دین کا بٹن پریس کروں دیکھیں میں پریس کرتا ہوں کنٹرول شفٹ لیس دین یہ دیکھیں تو اس سے کیا ہے فونٹ سائز کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا بھی یہ دو جو کیز ہیں یہ ذہن میں رکھیں اس بڑے والے بریکٹ کو میں انٹر دبا آتا ہوں ٹھیک ہے یا میں آپ کو ان کی شورٹ کیز بتاتا ہوں پہلی شورٹ کیا ہم نے یوز کی ہے سی ٹی آر ایل سی ٹی آر ایل کے ساتھ میں نے یہ اور یہ بٹن یوز کیا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں یہ شورٹ کیز تھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کنٹرول کے ساتھ یعنی سی ٹی آر ایل جس بٹن پہ لکھا وہ اس کو کنٹرول کہتے ہیں کنٹرول کے ساتھ آپ نے یہ اور یہ بٹن یوز کرنے ہیں دونوں ٹھیک ہے اس میں یہ والا جو بٹن ہے کی بورڈ پہ یا اگر آپ ڈونڈیں تو اس سے آپ کا ٹیکسٹ سائز جو ہے وہ ون پوائنٹ کے حساب سے انکریز ہوگا اور یہ جو دوسرا بریکٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ اوپننگ بریکٹ ٹھیک ہے ہال بریکٹ اس کو کہتے ہیں ان دونوں کو تو کنٹرول کے ساتھ یہ پریس کریں گے تو ون پوائنٹ کے حساب سے آپ کا ٹیکسٹ سائز ڈیکریز ہوگا یعنی کم ہوگا اچھا اور اسی ان دو بٹن پہ یہ سیمبلز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کرلی بریکٹ ٹھیک ہے تو آئیے ذرا اس کی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں میں ذرا کنٹرول کے ساتھ اور شفٹ کے ساتھ اپ سائیڈ والی ایرو یوز کر رہا ہوں تو یہاں تک میں نے سیلیکشن کی اب ذرا دیکھیں کنٹرول کے ساتھ میں ان کا فونٹ سائز ڈیکریز کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کے حساب سے ڈیکریز اور ابھی انکریز کر رہا ہوں میں نے انکریز کر دیا ٹھیک ہے میں کنٹرول اینڈ پہ جا رہا ہوں اور انٹر دباتا ہوں کنٹرول ایس سے میں نے ڈاکومنٹ سیو کر دیا تو نیکسٹ لیسن کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی